بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا فیملی فیزیشن ڈاکٹر محمد عاصف یونس آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اپینڈکس کیا ہے اپینڈکس کی سوزش جسے ہم اپینڈیسائٹس بھی کہتے ہیں کس طرح ہوتی ہے اس کی علامات کیا ہیں اس کی تشخیص کیسے کرتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے اپینڈکس ایک فنگر لائک پروجیکشن ہے یعنی ایک انگلی کی طرح کا سٹرکشر ہوتا ہے جو ہماری بڑی آنٹ کے شروع کے حیثے میں لگی ہوتی ہے اور یہ پیٹ کے دائیں طرف نچلے حیثے میں موجود ہوتی ہے میدہ سے نکلنے والی چھوٹی آنٹ پیٹ کے اندر بال کھاتے ہوئے پیٹ کے دائیں طرف نچلے حیثے میں جس کو ہم رائٹ لور ابڈامن کہتے ہیں اس جگہ پر یہ بڑی آنٹ کے ساتھ جڑ جاتی ہے اس جوڑ کے قریب ہی اپینڈکس لٹک رہی ہوتی ہے اپینڈکس کو پہلے ایک ویسٹیجیل آرگن کہتے تھے یعنی ایک ایسا آرگن جس کا کوئی کام نہ ہو آج کی جدید تحقیق کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا کوئی ایمیون سسٹم کی ریگولیشن میں کوئی اہم رول ہے اپینڈکس کی سوزش یعنی اپینڈیسائٹس بہت کامن ہوتی ہے اور یہ تقریباً دس بارہ سال سے لے کر تیس سال کے افراد کو ہونے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں اپینڈکس کی سوزش شروع ہونے کے بارے میں مختلف آرہ ہیں ایک تھیوری جو کامن ہے کہ ہارڈ فیکل میٹر یا کوئی فورن بارڈی جو ہماری اندنیوں کے اندر مجود ہوتی ہے اس کی وجہ سے اپینڈکس کے اندر مجود جو سراخ ہوتا ہے جو اوپننگ ہوتی ہے جو انٹسٹائن کے اندر کھل رہی ہوتی ہے وہ بلاک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر فاسد مادے جمع ہو جاتے ہیں جو بعد میں اپینڈکس کی سوزش کا باعث بنتے ہیں اب ہم ذکر کریں گے کہ اپینڈیسائٹس کی علامات کیا ہیں تقریباً 50% لوگوں کو اپینڈکس کا درد ہماری ناف کے اردگرد شروع ہوتا ہے جو کچھ دیر کے بعد ہمارے پیٹ کے دائیں نچلے حیثے کی طرف یعنی رائٹ لور ایبڈامن میں شفٹ ہو جاتا ہے لیکن بہت سارے افراد کو اپینڈکس کا درد رائٹ لور ایبڈامن جسے میڈیکل کی زبان میں رائٹیلی ایک فوسہ کہتے ہیں اسی میں ہی شروع ہوتا ہے درد کے ساتھ ساتھ متلی یا کیے بھی ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی ہلکا سا بخار بھی محسوس ہونے لگتا ہے اپینڈیسائٹس کی یعنی اپینڈکس کی سوزش کی تشخیص تین طرح کے پیرامیٹرز کے ذریعے کی جاتی ہے نمبر ایک کیرفل ہسٹری یعنی مریض سے علامات کے بارے میں تفصیل سے پوچھنا نمبر دو ایگزیمنیشن یعنی فیزیکل ایگزیمنیشن اور نمبر تین لیب ٹیسٹس یعنی لیبارٹری میں خون کا معاینہ کروانا مریض کے فیزیکل ایگزیمنیشن کے لیے ہم مریض کے رائٹ لور ایبڈومن یعنی رائٹ ایلیک فوسہ میں اپنے ہاتھ سے اس ایریا کو دبائیں گے اس طرح سے مریض کو درد محسوس ہوگا اس کے بعد ہم اپنے ہاتھ کو اچانک تیزی سے پیچھے کی طرف چھوڑیں گے اپینڈیسائٹس کی صورت میں دبانے کی نسبت اس چھوڑنے والے فینا منہ سے زیادہ درد ہوتا ہے اس کو ہم ریباؤنڈ ٹینڈرنیس کہتے ہیں اس کے بعد ہم مریض کا بخار چیک کریں گے جو ہلکے درجے کا ہوگا اس کے ساتھ ہی ہم بلڈ سی پی یا سی بی سی ٹیسٹ کروائیں گے جس میں ڈبلیو بی سی کاؤنٹ یعنی وائٹ بلڈ سیل کاؤنٹ ہائی ملے گا اگر ہم اپینڈیسائٹس کے علاج کی بات کریں تو اس کا علاج سرجری کی ذریعے ہی کیا جاتا ہے سرجری کر کے یعنی آپریشن کر کے سوزش والی اپینڈکس کو نکال دیا جاتا ہے اور اس کے بعد آئی وی فلویڈز اور انٹی برٹکس استعمال کروائی جاتی ہیں تاکہ مریض کا زخم خراب نہ ہو اگر ہم سوزش والی اپینڈکس کا آپریشن نہ کروائیں تو اس سے کیا کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں آپریشن نہ کروانے کی صورت میں اپینڈکس رپچر ہو سکتی ہے اور اس سے نکلنے والے فاسد مادے ہماری پیٹ کی جلی جس کو پیریٹونیم کہتے ہیں اس کو بھی سوزش زدہ کر سکتی ہے اور اگر خدانخواستہ ایسا ہو جائے تو پھر لپروٹمی کرنا پڑتی ہے لپروٹمی کا مطلب ہوتا ہے کہ پیٹ کو درمیان سے پورا کھول کے پیریٹونیم کو پیٹ کو اندر سے انٹی برٹکس کے ساتھ اس کا علاج کیا جاتا ہے تاکہ سٹرکچرز یا سکارنگ نہ ہو اس لیے اگر اپینڈیسائٹس کی علامات مل رہی ہوں تو اس کا آپریشن کروانا ہی بہتر ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیر ہونے والے بیل آئیکون کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی شیئر کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ